اسلام علیکم موسم سرما یعنی سردیوں میں پولٹری برڈز کی بہت سی بماریوں کے علاج معالجہ اور مختلف مسائل سے نجات دلوانے کے سلسلے میں نشادر یعنی امونیوم کلورائیڈ کا استعمال نہائیت ہی بہترین حکمت عملی ہے اسی لیے یہ موسم سرما کی میڈیکل عدویات کا خاص جزو ہے جو کہ عام طور پر اپنی افادیت کی وجہ سے خانسی کے علاج کی عدویات میں شامل کی جاتی ہے کیونکہ یہ پھیپڑوں کی رتوبتوں کو صاف کرنے ریشہ بلگم وغیرہ باہر نکالنے میں انتہائی معاون ہے اس کے علاوہ نزلہ، زکام، بندناک کو کھولنے جگر اور میدہ کے امراض میں بھی مفید ہے طریقہ استعمال بغور سمجھیں پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ امونیوم کلورائیڈ یعنی نشادر قریبی پولٹری مارکیٹ، ویٹنری کلینک، پنسار یا جنرل سٹور سے پاورڈر حالت میں میسر ہو تاکہ گرائنڈ کرنے، پیسنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن اگر پاورڈر نہ ملے تو اس حالت میں نشادر خرید کر اسے باریک ذرات کی حالت میں لائیں اس مقصد کے لیے گرائنڈر وغیرہ استعمال کروائیں امونیوم کلورائیڈ کی پولٹری برڈز کے لیے مقدار ایک گرام چار لیٹر کے حساب سے رکھیں گے یعنی ایک گرام نشادر کو چار لیٹر تازہ صاف پانی میں حل کر کے جانداروں کو پینے کے لیے دیں گے روزانہ چھ گھینٹے لگاتار پانچ دنوں تک استعمال کروائیں صاف پلاسٹک کے برتن میں چار لیٹر تازہ نیم گرم پانی بریں ایک گرام امونیوم کلورائیڈ لیں باقاعدہ وزن کریں پانی میں ڈالیں مکسنگ کریں اور چیکنز کو پینے کے لیے دیں جانداروں کی تعداد اور چھ گھینٹوں میں استعمال ہونے والے پانی کے حساب سے نشادر یعنی امونیوم کلورائیڈ کی مقدار رکھیں اگر پرندے چھ گھینٹوں میں دو لیٹر پانی پی سکتے ہیں تو آدھا گرام نشادر استعمال ہوگا اور اگر چیکنز چھ گھینٹوں میں آٹھ لیٹر پانی پینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو دو گرام امونیوم کلورائیڈ استعمال ہوگا موسمیاتی شدت ماحولیاتی درجہ حرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے چھ گھینٹوں کے پانی کے دو حصے بنا لیں پہلا پانی تین گھینٹوں کا اور دوسرا بھی تین گھینٹوں کا امونیوم کلورائیڈ قدرے گدلی حالت میں دستیاب ہو تو پہلے دھولیں پھر استعمال کروائیں کسی بھی وجہ سے موسم سرما میں یا سال کے کسی اور موسم میں آپ کے قیمتی جانداروں گھریلو پرندوں کا حازمہ حراب ہو پروائنٹریکولس گیزرڈ آنتیں اچھی طرح سے کام نہ کریں خانسی کی شکایات نظر آئیں یا پھر چیکنز ڈی ہائیڈریشن یعنی اجسام میں پانی کی کمی کا شکار ہوں تو حازمہ کی بہتری خانسی کے علاج موال جا اور ری ہائیڈریٹ کرنے کے لیے یعنی اجسام میں نمکیات پانی اور دیگر ضروری اہم اجزاء کی کمی کو پورا کرنے کے سلسلے میں نوشادر کا استعمال اچھی حکمت عملی ہے یہ انٹی بارٹک عدویات میں بھی استعمال ہوتی ہے چیکنز کے اجسام میں فالتو چربی کٹھی ہونے لگے برڈز فیٹی ہونے لگیں تو اضافی چربی کے حاتمہ کے سلسلے میں بھی ایک چار کے تناسب سے امونیوم کلورائیڈ استعمال کروا کے اچھے نتاج لیے جا سکتے ہیں پولٹری برڈز موسمیتی تناو کی زد میں آ کر ہر ہر کھرکراہٹ والی آوازیں نکالیں تو صحتیابی کے سلسلے میں امونیوم کلورائیڈ استعمال کروا سکتے ہیں مقدار کے حوالے سے محتاط رہیں تجویز کردہ مقدار سے تجاوز کریں گے تو پولٹری برڈز کے گردو کے متاثر ہونے کے امکانات موجود رہیں گے جسم میں اضافی چربی کی وجہ سے مرگیاں کم انڈے دیتی ہیں اس اضافی چربی کو فیٹ پیڈز کا نام دیتے ہیں پرندو کے اجسام کے اندر موجود مختلف آرگنز پہ یہ فیٹ پیڈز واضح طور پہ نظر آتے ہیں ان فیٹ پیڈز کے ہاتمہ کے سجلے میں نوشادر کو لگاتار پانچ دنوں تک ایک چار کے تناسب سے استعمال کروائیں مرگیوں کا اچھی مقدار میں وزن بڑھنا اس وقت تک خوش آئند ہے حوصلہ فضاء ہے جب تک مرگیاں انڈے نہ دینے لگیں لیکن جیسے ہی انڈو کی پیداوار کا آغاز ہونے لگتا ہے تو پھر جسمانی وزن کنٹرول میں رکھنا اور آہستہ آہستہ بڑھنے دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ اضافی چربی کٹھی نہ ہو کیونکہ اگر مرگی کے جسم میں چربی کی مقدار میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو بڑھتی ہوئی چربی انڈو کی شرعہ پہ منفی اثرات مرتب کرے گی مرگی کا وزن کنٹرول میں رہے اور جسم میں چربی کی اضافی مقدار کٹھی نہ ہو اس سلسلے میں جہاں پہ آپ دیگر پہلوں کو مدنظر رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پولٹری برڈز کو کونسی غزہ دے رہے ہیں ایسی خوراک ایسی فیڈ ایسے فوڈز دیں کہ جن کی غزائیت کا نیوٹریشن کا آپ کو علم ہو مثال ہے ہم مختلف گھریلو اجناس میں لاکر مرگیوں کی خوراک کے طور پہ اس طرح سے آمیزہ تیار کرتے ہیں اور پرندوں کو کھانے کے لیے دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس غزائی مرکب سے کتنی انرجی کس قدر طاقت اور پروٹین حاصل ہوگی اگر تیار کردہ غزہ میں مناسب توازن نہ ہو اضافی پروٹین شامل ہو جائے تو ایسی خوراک استعمال کرنے سے مرگی کے پیٹ میں مختلف آزا کے ارد گرد چربی کی مقدار میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے لہٰذا کسی ایک ہی غزائی جز کو لمبے عرصے تک کسرت سے استعمال نہ کروائیں حاصل طور پہ وہ والا غزائی جز جس میں پروٹین کی اضافی مقدار شامل ہو غزہ میں ورائٹی لائیں یا غزائی فارمولا کی مدد سے متوازن خوراک تیار کر کے دیں یا پھر تیار شدہ متوازن فیڈ کھلائیں اور اگر کسی بھی وجہ سے چکنز کے پیٹ کے اندر مختلف آزا کے ارد گرد اضافی چربی کٹی ہونے لگے تو نشادر استعمال میں لائیں خوراک کھلانے کے اوقات مختص نہ ہوں تو تب بھی جسم میں فیٹ پیٹس بننے لگتے ہیں مثال ہے ایک دن صبح کی خوراک چھ بجے دوپہر کی غزہ ایک بجے تقسیم ہوتی ہے آگلے دن پہلی فیڈ صبح سات بجے اور دوسری دن بارہ بجے دیتے ہیں تیسرے دن پہلی فیڈ چھ بجے اور دوسری خوراک دن دو بجے تقسیم کرتے ہیں تو یہ والی بیترتی بھی جس میں خوراک ٹائمنگ فکس نہ ہو مختص نہ ہو ہر روز رد و بدل ہوتا رہے گاہے بگاہے اوقات میں تبدیلی کرتے رہیں تو اس سے پرندو کے اجسام میں اضافی چربی کٹی ہونے لگتی ہے آپ کے پاس موجود پرندو کی مرگیوں کی جو بھی نسل ہے ان کی مانگ درکار ضروریات کے این مطابق خاص مقدار میں خوراک دیں یعنی چھوٹی عمر درمیانی جوان اور بڑی مرگیوں کے لیے خوراک کا بقاعدہ شدول رکھیں اور شدول کے مطابق غزہ دیں خوراک کی ٹائمنگ یعنی اوقات اور روزمرہ کی بنیاد پر غزہ کی مقدار میں تبدیلی بھی مرگی میں فیٹ پیڈز کا موجب بنے گی اضافی چربی کو ختم کرنے کے لیے رہائشگاہ میں فرش سے قدر اوپر کی جانب اس طرح سے ڈھنڈے لگانا زبردست حکمت عملی ہے مرگیوں کو جن برتنوں میں آپ خوراک دیتے ہیں جیسے ہی برتن حالی ہوں فیڈرز اوپر اٹھا لیں یا باہر نکال لیں یا پھر آدھی خوراک کھلائیں برتن اوپر لٹکائیں پرندو کو بھاگ دو کرنے دیں آدھے گھنٹے بعد برتن پھر سے نیچے کر کے خوراک کا بکیا حصہ کھلائیں اس طرح کی سرگرمیاں مرگی کے جسم میں اضافی چربی کی اکٹھا ہونے کے عمل میں رکاوٹ کا باعث ہیں اور ایسی مرگیاں اچھی مقدار میں انڈے دیتی ہیں جن میں فیٹ پیڈز نہ بنے ہوں تنگ جگہ پہ اضافی مرگیاں رکھنے سے بھی پیٹ میں چربی بننے لگتی ہے اور مرگیاں کم انڈے دیتی ہیں اس طرح کے جتنے بھی چکنز آپ کو دکھائی دیں کہ جن کے پیٹ میں اضافی چربی واضح طور پر محسوس ہو تو جانداروں کو الگ کریں چھ گھنٹوں میں وہ جتنا پانی پی سکتے ہیں پانی کیلکولیٹ کر کے اس حساب سے اس میں نوشادر آمونیوم کلورائیڈ مکس کریں اور لگہ تار پانچ دنوں تک ان جانداروں کو آمونیوم کلورائیڈ ملا پانی پینے کے لیے دیں روزانہ چھ گھنٹوں کے لیے انڈو کی اچھی پیداوار کے حصول کے لیے مرگیوں کو ورزش کے ایکسرسائز کے مواقع فراہم کریں ہفتے میں کوئی ایک دن مختص کر لیں کہ جب آپ اپنی مرگیوں کا وزن کریں چاند مرگیوں کا وزن کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پولٹری برڈز کا وزن پچھلے ہفتے کی نسبت بڑا ہے یا کم ہوا ہے خوراک کم کریں یا بڑائیں یہی فیڈ دیتے رہیں یا تبدیل کر لیں آیا کہ وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یا پہلے کی نسبت کم ہوا ہے تو یہ تمام اہم فیصلے آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنی مرگیوں کا فلاک کا اوس جسمانی وزن معلوم ہوگا اگر وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے تو چربی پرووینٹریکولس گزرڈ نظام انہزام کے دیگر حصوں اور دیگر عذاب پہ اس قدر زیادہ مقدار میں اکٹھی ہونے لگتی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ آزاب متاثر ہوتے جائیں گے اور انڈو کی مقدار بھی دن پہ دن کم ہوتی جائے گی تسلسل سے اضافی پروٹین والی گزائیں کھانے سے جیگر پہ فیٹ کٹھی ہوتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب فیٹی لیور اچھی طرح سے کام نہیں کرتا خوراک کی طور پھو ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی اور نہ ہی حازمہ سہی طرح سے کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو گزائیت کی کمی کشکار مرگیاں انڈے دینا بند کر دیتی ہیں یعنی اضافی چربی کے باعث میٹابولیزم کا متاثر ہونا اور شرع پیداوار کم ہو جانا گزا کو اچھی طرح سے حضم کر کے ڈائجسٹ کر کے اس میں موجود گزائیت نیوٹریشن سے طاقت حاصل کرنے کے لیے برڈز کے جیگر کا صحت مند ہونا ضروری ہے اور کسی بھی وجہ سے جیگر متاثر ہونے لگے یا اجسام کے اندر فیٹ پیڈز بننے لگے آپ کے پورٹری برڈز کا حازمہ اچھی طرح سے کام نہ کرے تو نشادر یعنی امونیوم کلورائٹ کو مطلوبہ مقدار محسوس مدد تک استعمال کروا کے جانداروں کو صحتیاب کیا جا سکتا ہے آپ نہ حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ